اور پاکستان نیوی کے لیے آج بہت ہی یادگار اور پاکستانیوں کے لیے بڑا آشاندار دن ہے کہ پاکستان کی بحری طاقت میں مزید اضافہ ہوا ہے پاک بحریہ کے جدید جنگی آلات سلیس جنگی بحری جہاز پی این ایس تارک کو لانچ کر دیا گیا ہے وزیر آدم شہباز شریف اور ترکیہ کے نائب صدر سادات یلماز آج اس تقریب کے مہمانے خصوصی تھے نیول چیف ایڈمیرل امجد خان نیازی نے کراچی شپ یارڈ میں لانچنگ تقریب میں بھی شریف ہوئے ریئر ایڈمیرل ریٹائر سلیم اختر صاحب اس سے تمہارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس صورت میں بات کریں گے بہت شکریہ سلیم اختر صاحب آپ کے وقت کا یہ آج پاکستان کے بحری بیڑے میں ایک نیا اور جدید جہاز شامل ہوا ہے کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جنیوی کی طاقت ہے بحری طاقت ہے اس میں کتنا یہ اضافہ ہے یہاں یہ تو دیکھیں پاک بحریہ نے تو کافی عرصے سے اپنی جو ہے کپیسٹی بیلڈنگ شروع کی ہوئی ہے اور یہ ملجم کلاس کوروٹ جو ہے یہ بھی ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ ویپنز اور سسٹم کے ساتھ لیس ہے تو اس کی ایڈیشن سے جو پاک بحریہ کی عربی صلاحیتیں ہیں ان میں کافی اضافہ ہوگا اور ہمیں ضرورت بھی ہے ان پلیٹ فارمز کی کیونکہ آپ کو پتہ ہے شمالی بحر عرب میں کافی ایک بیسی ریجن ہے یہاں ساری دنیا کے مختلف جو ہے اپنا شیپس اور وہ اپنے اپنے انٹریسٹ کو گارڈ کر رہے ہیں پلس یہ آگے چل کے سی پیکس جو ہے وہ پاک بحریہ نے سیور ڈیفنس جو ہے وہ دینا ہے اس کے لیے بھی یہ بڑا کرامت ثابت ہوگا اور اس میں جو سب سے اچھی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور ڈیزائن پیچرز کو بھی ساتھ کامل کیا گیا ہے تو اس سے یہ ہے کہ فیوچر میں آندہ آکے جو ہے پاک پہلی آپ خود بھی جہاز جو ہے وہ خود پیار کرنے کی صلاحیت اتشار کر سکتی ہے اور تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جتنے میری ٹائم ٹیلنجز ہیں سب کچھ ہے اس کے لیے اور میری ٹائم فرنٹیرز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ ہمارے پاس کوئی جدید قسم کا پلیٹ فرم ہو تو بیر ایڈمیر صاحب جو آپ فرما رہے ہیں کہ خود بھی تیار کر سکتے ہیں تو پھر پاکستان کے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ ایک جہاز کے شامل ہونا اس فلیٹ کے اندر بلکہ پاکستان اگلے آنے والے وقت میں خود سے یہ جہازوں کی تیاری اور میری ٹائم کی جو چیلنجز ہیں اس سے نمٹ سکتا ہے تو یہ ایک بڑا سنگے میل ہوگا اگر پاکستان نیوی اس جانب بڑھ رہی ہے تو ملکل یہ پاکستان بہریہ کی جو ڈیویلپنٹ سٹریٹیجی ہے اس کا جو سب سے مرا کارنر سٹوری یہی ہے کہ آپ انڈیجنائزیشن پہ ہم سید کرتے ہیں اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے آئندہ چل کے اب جاگے جاکے ہمارا ایک جناح کلاس بیگیڈ ہے جو ٹوٹل پاکستان میں ڈیزائن ہوگا پاکستان میں بنے گا اس کے لیے بھی جو ہے ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے اس پروجیکٹ جو ہے یہ جو ملچم کلاس ہے اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے اسی لیے تاکہ آگے چل کے نہ کہ ہم اپنی ضروریات جو ہے وہ خود پوری کرتے بلکہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے جو کہ اس کے ساتھ ہی جو اچتراشی شپیارڈ ہے اس کی بھی کپیبلیٹی اور کپیسٹی کو انہانس کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی پروجیکٹ کا حصہ ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت اچھا ایک ایڈیشن ہے ہر لحاظ سے اور دوسرا دوستی جو ہے اپنا ماشاءاللہ اس میں تو کیا کہنے ہے کہ بلکل وہ بہت اور سپیشلی نیوی کے معاملے میں تو پاکستان اور ترکیہ کی دوستی بڑی مثالی دوزار اٹھارہ میں یہ بقاعدہ چار شاید آپ مجھے تصیبی کیجئے کہ چار جو بابر کلاس کورویٹس ہیں ان کا یہ معایدہ ہوا دو وہاں بڑے بنے دو پاکستان میں تیاری ہوئے تو یہ جو اس جہاز کے حوالے سے ہے خصوصیت کے اگر سادہ لفظوں میں عام جو ہماری پبلک ہے وہ دیکھے کہ یہ کیا ہے اور جو اس وقت پوری دنیا کی جو نیوی کی فلیٹ ہے اس کا کمپیٹ کرنے والا ایک جہاز ہے سر یہ ہم بالکل یہ تو دیکھیں نا جو یہ تکنالوجی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ سریٹ آف دی آرٹ جو ویپن اسسٹ سینسز وغیرہ اس میں لگائے گئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ چل کے جو ہے ہمارے خود ساستہ جو سسٹمز ہیں وہ بھی ان جہازوں میں انکورپریٹ کیے جائیں گے دیکھیں جی جہاں تک ہے نا پاک پہریا کا تو یہ سمالی بہر عرب میں پاک پہریا نے نہ صرف کہ اپنا مشن جو سی لینز آف کمیونکیشن بلکہ میری ٹائم چیلنجز کو جو اس میں پائرسی ہومن ٹرافیکنگ اور یہ سب کچھ شامل ہے اس کو بھی پیس کرنا ہے اور سی پیک کو بھی سیور سیکیورٹی دینی ہے تو اس لحاظ سے یہ پلیٹ فرم جو ہے بہت جدید سرین ویپنز اور سینسر سے لیس ہے تو اس لحاظ سے بہت اچھی کپیسٹی بلڈنگ ہے پاک پہریا وائس ایڈمنل ڈیٹائرڈ عرفان احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کے وقت کا آج پاکستان نیوی کے لیے ایک بڑا اور اچھا دن ہے پاکستان کے لیے بڑا اچھا دن ہے جدید شپیارٹ جو ہے اس کے اندر نئے شپس جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں فلیٹ کے اندر دوسر ایک طرف پاکستان نے مسلسل عام مشکوں کی صورت میں نیوی کو مضبوط کیا اور آج کے یہ جو شپ کا شامل ہونا کیا سمجھتے ہیں پاکستان نیوی کے لیے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سمجھتے ہیں بہت خوش آئین بات ہے ایک سب سے بڑی خوش آئین بات تو یہ ہے کہ نیوی کی اپنی کیابیلٹیز میں خادرخواہ اضافہ ہوگا ان کے اندیے پلیٹ فارم سے آنے کا اور اچھی بات یہ ہے کہ اس میں دوسری بات یہ ہے ایک تو ہمارے ترکی سے جو ہمارا برادر اسلائیم ملک کے اس سے بہت اچھے تعلقات اسی سسلے میں اور بڑھیں گے تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ٹرانسور اپ ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ شامل ہے ابھی جو ہم نے لانچ کیا ہے آج فورٹ شپ پینس تاریک شپی آٹ میں کیا ہے وہ یہیں شپی آٹ میں بنے گا جس سے پہلے بھی ایک اور جہاز ہم نے یہاں لانچ کیا تھا اس کو بھی اس کا نام خیبر تھا وہ بھی یہیں بنے گا دو جہاز جو ہیں یہ میلجیوم والے یہ بابر اور بدر وہ وہاں پر بن رہے ہیں لانچ ہو چکے ہیں کمپلیشن ان کے بعد یہ بڑا زبردست جو اقدام ہے پاکستان میں ہی یہ ان چیزوں کو تیاری ہو رہی ہے بہت شکریہ وائس ایڈمیرل ریٹائر ڈیرفان احمد صاحب اور ریل ایڈمیرل سنیم اختر صاحب آپ دونوں کے اب آپ کا شکریہ ملک کے مختلف حصوں میں کہیں دریاؤں میں سہلاوی صورتحال ہے تو کہیں بارشوں نے تباہی مچا دی ہے بلوستان کے مختلف علاقوں میں تیز بارشوں کے بعد مختلف علاقوں میں اس وقت خاصی صورتحال گھمبیر ہو چکی ہے اس وقت اصغر جمالی صاحب ڈیپٹی ڈیریکٹر پی ڈی ایم اے بلوستان ہمارے ساتھ موجود ہیں اصغر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کون کون سے علاقے ہیں جو زیادہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں ان بارشوں کے بعد اور سیچویشن کیا ہے وہاں پر جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ دیکھیں جی اس بارشوں میں جو ہے ہمارا جو مکران کا اور اکشان ڈیویجن کے دو علاقے ہیں جس میں اب کم خاران واشق اور پنجور کجیویز جو تین ڈیسٹکس ہیں اس میں موسٹی ہمارے اصطفہ ڈیمیجز ہوئے ہیں سو فار جو ہمارے پاس ریپورٹس ہیں اور ہم نے خود بھی وہاں پہ وزیٹ کیا تھا کہ تیرہ کی قریب جو ہیں انجریز ہیں اور ہمارے ترورٹ دی پروینس اس وقت جو مونسنی سپیل میں دس کے قریب کجیوٹی ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ہم نے پی ڈی ایم بلوستان فیٹمز ہیں وہ ڈیسٹیبیوٹ کر دیئے ہیں اور دوسات میں ساتھی میں جو کمپنسیشن کے جو کیسے سے اس کی بھی سمری ہم نے انیشیئٹ کر لی ہے اور اپنی مشینری اور ایچ آر بھی ابھی ہم نے ریپورٹ کر لیا ہے ان علاقوں میں تو ابھی کوئی بارشیں نہیں ہوئی اور کوئی بھی جو ریسکی آپریشن تھا وہ بھی کمپنسیشن کر لیا گیا ہے اور جو کچھ ریلیف قیم بھی ہم نے قیم کی تھے خاران اور واشو کے ایریا میں جو ایفیکٹڈ فیملی سے ان کو ہم نے ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دی ہے اچھا ابھی پیچھے سال کا جو سہلاب تو اس کے بعد بھی ابھی تک جو انیچے نے پل بنانے تھے وہ ابھی تک معاملات کمپلیٹ آپ کے صوبے میں نہیں ہوئے دوبارہ سے یہ سہلابی سیچویشن وہ بڑھ رہی ہے تو اس سسنا میں خاصہ مشکل نہیں ہو رہا لوگوں کے لیے کہ ایک سال گزر جانے کے باوجود بھی معاملات کلیر نہیں ہو پائے جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ہمارا بولان کا راستہ ہے جو کوئٹا اور سبی اور پھر اندرونی سندھ کو کنیک کرتا ہے وہاں پہ ایک بریج ہے جس کو کہتے ہیں پنجرہ پل وہ جو ہیں لاسٹیئر جو ہیں وہ ٹوٹ گئی تھی اور اس کے حوالے سے جو ہے انیچے کی مشینری اور انیچے ابھی وہاں پہ کام کر رہے اور ہم نے صوبائی گورنمنٹ نے ہمارے منسٹر صاحب نے ہم نے بھی یہی دوبارہ سے یہ معاملہ اسمبلی میں بھی اٹھا ہے اور ریکویس کی ہے انیچے سے کہ وہ جو بریج ہے اس کو بنا لے تاکہ جو آپ کی جو کنیکٹیوٹی یا کمیونکیشن ہیں اندرونی سندھ کو ڈسٹرپ ہو رہی ہے اور اس میں جو ہے کافی تعدد میں جو لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اچھا ایک چیز جو یہاں سے سب درپیش ہے کہ بلوستان کے مختلف علاقوں میں ایک تو رابطہ سڑکو کا ایشو ہے دوسرا بہت سے لوگوں تک پہنچنے میں بھی مشکلات کہا جا رہا ہے کہ ہو رہی ہیں تو لوگوں کے جب آمد و رفت مشکل ہے تو لوگوں تک خوراک چیزوں کا پہنچنا خاصا مشکل ہو رہا ہوگا جی بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلوستان جو ہیں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ہمارا ایک ڈسٹک جو چاغی جو آپ کا واشب ڈسٹک ہے اس وقت اگر اس کو چاغی کی بات کر لیں تو وہ 44000 سوئر کلومیٹر پر مشتمل اسی طرح ہمارا واشب ڈسٹک ہے جو بورڈرنگ ایریا ہے ایران سے وہ تقریبا 38000 سوئر کلومیٹر کے حساب سے وہ ڈسٹک ہمیں پڑتا ہے تو ڈسٹینسز کافی ہیں روڈ ایشوز ہیں وہ میٹر ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بھی انہی کے ساتھ بھی کہ جی وہ روڈ کنیکٹوی ہو جائیں باقی رہی جہاں تک وہ فوڈ کھانے پینے کی تفصیل کی بات کیا ریلیف ایٹمز کی تو ہم نے اس طرح پری مونسون سے پہلے ہی اپنی جو پری سٹاکنگ ہے ہر ڈسٹک میں مور دن فائیو ہنٹرڈ فیملیز کے لیے ریلیف ایٹمز ہم نے بھیجوا دیئے تھے ساتھ میں ہی پروینشل گورنمنٹ نے تمام ڈپٹی کمیشنرز کو آپ کے فائیو ملین کی الوکیشن کر دی ہے کہ وہ تاکہ کہ ان کیس آف ایمرجنسی اگر کوئی یہاں سے کوئی روڈ ڈسکنیکٹ ہوئی رکھتی ہے اور کھانا پینا ان کو نہیں پہنچتا تو اپنی لوکل مارکٹ سے پرچیز کرے لوگوں کو سپورٹ کرے محکمہ موسمیات اگلے آنے والے دنوں کے حوالے سے کیا بتا رہے آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا کہ مزید بارشوں کی صورتحال ہو سکتی ہے کیونکہ پہاڑوں پر بارشوں کے بعد سہلابی سیچوئیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی آپ کے سوگے میں نورمل رینج کی ہوں گی اس طرح نہیں ہوں گی کہ جس طرح لاسٹ ڈیئر ہوئی کی ان پریسٹین پریسپیشنز جو بہت زیادہ ہوں آپ کی توقعات سے زیادہ اس طرح نورمل ہوں گی لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے جو اپنی پریپریشن سی پی ڈی اے میں نے وہ اپنی مکمل کر لی ہم نے اپنی اپنے ریلیف ایٹمز بھی ڈیسپیش کر دی ہیں مشینری بھی ڈیپلائی ہے اور ہم نے اس طرح زون وائز جو ہیں اپنے تیمیں اور مشینری ڈیپلائی کی ہیں کہ ہر ڈیویشن نے اپنی مشینری ڈیپلائی کی ہیں ساتھ ساتھ میں جو ڈیسٹک کا ڈیٹا تھا وہ مشینری لے کے ہر ڈی سی کے ڈیسپیشل پر وہ ہم نے مشینری دے دیئے کہ ان کیس اگر کوئی امیجنسی ہوتی ہے تو آپ وہ مشینریز کو لائنڈ ڈیپارٹمنگ کی مشینریزیں اس کو یوٹلائیز کریں فردہ ہم نے ان کو فنڈز بھی ایلوپیٹ کر دی ہیں کہ اگر آپ کو گورنمنٹ کی مشینریز بھی کوئی ایشو آتا ہے تو آپ پرائیوٹ کونٹریکٹرز کے مشین ہائر کر کے اس کو یوٹلائیز کریں تاکہ عوام کو کوئی تکلیف نہ ہو لیکن عوام کی تکلیف پچھلے گیارہ بارہ مہینوں میں جن لوگ کے گھر بھی تباہ ہوئے وعد وعید بھی کیے گئے کہ ان کو گھروں کی تعمیر بھی ہوگی ان کی امداد بھی ہوگی لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک وہ اپنا چیزیں حاصل نہیں کر پائے یہ کچھ شکایات آپ پہنچ رہی ہیں کیا وجوہات تھی کہ ابھی تک پچھلے سال کا جو ڈیمیج ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پایا اور ان کو ریلیف نہیں ہو پایا جی دیکھیں وہ ان ٹرمز آف ریلیف کمپنزیشن کے حوالے سے وہ ساری چیزیں ہو گئی تھی اب ہمارا جو ہیں آپ کی جو ڈونر کانفرنس بلائی گئی تھی جس میں ہمیں فیڈل سے شیئر بھی ملا ہے پیسوں کا تو اس میں ہم نے اپنا فلیڈ ریسپونس پلان بھی بنا لیا ہے اور اس میں ہم نے اپنا پی ڈی بھی ہائر کر لیا پرونشل گورنڈ نے اب سون جو ہیں ہم یہ مختلف ڈسٹک میں جو ہیں ہم یہ کنٹرکشن کا جو فیز ہے اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں اپنے جو ہیں پارٹنرز اورگنائزیشن کے ساتھ تو وہ ابھی پلان میں ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے نیکس مند میں وہ سارا کام بھی شروع ہو جائے گا کنٹرکشن کا کہ کہاں کام پر کس دسکرک میں کتنی کتنی ہم نے کنٹرکشن کرنا ہے کتنی ہاؤسول اور کتنا سپورٹ کرنا ہے تو کیا وہ سارے چیزیں سب چیزیں جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں یا پھر اب آگے نگرا حکومت آ جائے گی حکومت نہیں ہوگی تو پھر وہ معاملات آگے مزید نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں یہ آپ دیکھیں نا یہ ایک انسانی علمیاں ہے ڈیزاسٹر ہے جس میں پروونشل گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے چینج ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ پلین ساری چیزیں ہو چکی ہیں اور وہ اسی کے مطابق وہ پی ڈی وغیرہ بھی ہائر ہو چکے ہیں اب جو ہیں انہوں نے اب یہ وہ ہو رہا ہے کہ کس دسٹرک میں کتنی ہم نے فنڈز الوکیشن کرنی ہے اور کتنے گھر تعمیر کرنی ہے تو یہ فائنلائز ہو رہا ہے یہ فائنلائز جیسے ہو جائے گا ہماری کنسلشل انکام میں وہ اسٹارٹ بتائیں گے بہت شکریہ سر جمالی ڈیپٹری ڈائریکٹر پی ڈی ایم میں بلوشتان ہمارے ساتھ موجود تھے جامعات میں چلتا گورک دھندا نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیاں مکمل بیبس مستقبل کے مہماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک بڑے سکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیو سینل